ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز ہم پر اللہ نے فرض کی ہے اور ہم نماز اللہ پاک کے لئے پڑھتے ہیں اور کوئی ذہن میں بات نہیں آتی کہ ہم نماز کیوں پڑھیں ویسے تو ہم اپنی بہت سی حاجات پوری کرنے کے لئے بھی نماز نے پڑھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں لیکن اصل بات نماز اللہ کے لئے پڑھی جاتی ہے لیکن شبہ کچھ یوں ہے کہ نماز میں جو صلات و سلام ہے وہ رسول پاک کے لئے ہے زیادہ اور دھو دفعہ بیٹھ کے جیسے ہم پڑھتے ہیں تو جب نماز اللہ کے لئے اور صلات و سلام رسول پاک کے لئے تو کچھ تھوڑا سا کنفیوجن ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں تو آپ کیسے اس کو حل کریں گے اچھا شبہ ہے یہ آتا ہے ذہن میں کہ نماز اللہ کے لئے پڑھ رہے ہیں تو اس میں صلات و سلام کا تذکرہ کیسے آ رہا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ صلات و سلام کا تذکرہ آنا نماز میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وعدے کا نتیجہ ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ورفانہ اللہ کا ذکر رکھ قرآن میں اللہ نے کہا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر بھی ہوگا اور نماز میں جہاں میرا ذکر ہو رہا ہے تو تیرا ذکر بھی ہوگا آزان میں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے مہا نبی کا بھی ذکر ہوتا ہے اشہدو انہ محمد رسول اللہ اقامت میں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو اشہدو انہ محمد رسول اللہ کا بھی ذکر ہے تو کہا کہ زندگی کے جتنی نمازیاں امور ہیں اس میں جہاں اللہ کا ذکر ہے اور ساتھ ہی اللہ کے رسول کا ذکر بھی ہے تو یہ ورفان اللہ کا ذکرک جو ہے وہ جو کمیٹمنٹ اللہ نے کیا وہ پوری کی ہے یہاں تک مر جاتا ہے تو جنازے کی نماز میں بھی تو اللہ کا جہاں ذکر ہے تو جہاں ساتھ ہی جو ہے وہ رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے تو اس کے بغیر جنازے کی نماز مکمل نہیں ہوتی تو نماز میں بھی یہ ہوا کہ نماز جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے اللہ کا ذکر اس میں آرہا ہے تو ساتھ ہی جو ہے وہ اللہ کے رسول کا ذکر بھی آرہا ہے اور یہ ذکر اس لیے آ رہا ہے کہ اصل میں یہ نماز کا توفہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق اور تفیل سے ملا ہے کیونکہ ہمیں نماز تو وہ لاکھیں انہوں نے دیئے انہوں نے اور کم کروا کے دیئے اور کم کروا کے دیئے ملکم تو نماز ان کے صدق اور تفیل سے چونکہ ملی ہے اور انہوں نے یہ توفہ اللہ سے لاکھیں ہمیں پیش کیا ہے تو یہ تو ناشکری کی بات ہے کہ جس نے آپ کو وہ توفہ آتا کہ آپ اس کا شکرانہ نہ کریں اس کا تینکیو نہ کریں تو حقیقت میں صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر میں جیسے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفری تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخر میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ہے کہ یہ توفہ آپ نے لاکہ میں دیا جس میں ہم نے خدا کو یاد کیا سجدے دیا ہیں تو اس لیے آخر میں اچھا آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ جب توفہ بندہ وصول کر لیتا ہے دیکھ لیتا اچھا یہ توفہ ہے اب شکریہ کرتا ہے نا تو آخر میں تو اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں لائے گیا کہ توفہ مل گیا ہمیں ہم نے نماز پڑھ لی پوری مکمل ہوئی اب آخر میں اب نبی کا بھی شکریہ کیا مقصد یہ ہے کہ تاکہ نبی بھی ہمیں یاد رہے کہ اس نبی کی برکت سے تو نماز ملی ہے ورنہ ہم کیا جانے خدا کیا تھے خدا کا پتہ بھی نبی نے ہمیں دیا کہ یہ تمہارا خدا ہے یہ پیدا کرنے والا ہے تو جس نے اللہ سے ہمارا تعریف کروایا ہو تو وہ واسطہ بیس میں سے ہم کاٹ دیں ایسا کہ بھولی جائیں تو یہ تو جفا کری ہے یہ تو پسند رہی ہے اس لیے یہ وفا کا اظہار ہم آخر میں کرتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ کرتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے جو لوگوں کا شکریہ نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے تو اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائیں اور آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھیں اس کا مطلب ہے ہم نے پھر اللہ کا بھی شکر نہیں کیا بندوں کا شکریہ اور تینکیو ہے یہ بھی گویا ہے کہ اللہ کی جبلت ہے اللہ کا گویا ہے کہ امر ہے کہ آپ اس کے احسان کو بھی یاد رکھیں تو اصل میں آپ کو یہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا یہ نبی پاک کا شکریہ کرنا ہے جن کی وجہ سے ہمیں نماز ملی سبحان اللہ حضرت میں یہ تو یوں ثابت ہو گیا کہ اللہ پاک نے بھی دنیا کا جو سب سے افضل ترین انسان ہے وہ ہمارے نبی کو بنا دیا ہے یہی بات ہے اب اس حساب سے دیکھیں ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی ہیں ہمارے نبی ہیں بلکل موسیقی